ویڈیوز ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں زشان رزا اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ راحت فتح علی خان کے مشہور زمانہ سپر ہٹ یہ دونوں فلمی گیت کس نے لکھے ہیں یقیناً آپ کے ذہن میں کسی بھارتی شاعر کا نام آ رہا ہوگا جیسا کہ جعوید اختر یا گلزار صاحب تو آج ہم آپ کو ایسی خبر دے رہے ہیں جس کو سن کر آپ حیرت کے سمندر میں غطے کھانے پر مجبور ہو جائیں گے دوستو یہ دونوں اور اس کے علاوہ راحت فتح علی خان کے باز گانے ہماری مشہور زمانہ ڈراما ایکٹرس سادیا امام جن کے نام سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہوں گے انہوں نے لکھے ہیں اس بات کا اطراف انہوں نے وسیم بادامی کے شو میں کچھ اس انداز سے کیا پاکستانی فنکارہ سادیا امام ایک بہترین اداکارہ تو ہیں ہی یہ تو سب جانتے ہیں لیکن شاید ہی کوئی یہ جانتا ہوگا کہ وہ اداکارہ کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعرہ بھی ہیں ایک ایسی شاعرہ جو صرف اپنی ڈائری میں شیر نہیں لکھتی بلکہ چند ایسے گانوں کو بھی تحریر کر چکی ہیں جو آج مشہور زمانہ گانوں میں شمار کیے جاتے ہیں وسیم بادامی کے شو میں جب انہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ یہ گانے انہوں نے ہی تحریر کی ہیں تو شو کے میزبان چونک اٹھے اور اپنی روایتی معصومیت کے ساتھ سادیا امام سے سوال کیا کہ اس گانے کو لکھنے میں انہیں کریڈٹ کیوں نہیں دیا گیا اس پر سادیا نے ہستے ہوئے بتایا کہ شاید مجھے پیسے ملنے لگتے اس لئے مجھے راہت نے کریڈٹ نہیں دیا سادیا امام نے مزید بتایا کہ انہیں راہت سے کوئی شکوا نہیں کیونکہ وہ ان کے بہت اچھے دوست ہیں اور وہ کافی پہلے یہ گانہ انہیں دے چکی ہیں اور جب انہوں نے یہ گانہ تحریر کیا تھا تب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ مکمل ہو کر یہ اتنا خوبصورت گانہ بن جائے گا سادیا امام کے مطابق وہ جیا دھڑک دھڑک کے علاوہ ایک اور کامیاب گانے زندگی سفر میں ہے کٹ رہا ہے راستہ کو تحریر کر چکی ہیں جس کی گلوکاری بھی راحت فتح علی خان نے کی ہے ادھاکارہ نے یہ بھی بتایا کہ راحت نے شاید اس لئے ایسا کیا کیونکہ وہ بھارت میں یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ یہ گانہ کسی پاکستانی نے تحریر کیا ہے یاد رہے کہ جن گانوں کو تحریر کرنے کا دعویٰ سادیا امام کر رہی ہیں وہ بولی وڈ فلموں میں شامل کیے گئے جو آج دنیا بھر کے کامیاب گانوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور دوستو حیرانے کی بات یہ ہے کہ یوٹیوب پر شیئر کرتا ہے ان گانوں میں لکھاریوں کا کریڈٹ کسی دوسرے شاعروں کو دیا گیا جیسا کہ جیا دھڑک دھڑک گانے کا کریڈٹ سادیا امام کی جگہ سعید قادری کو دیا گیا جبکہ زندگی سفر میں ہے گانے کا کریڈٹ سچن گفتہ کو دیا گیا جب شو کے میزوان نے ان سے سوال کیا کہ کیا انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ سیاست کی گئی تو اس پر سادیا کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا میرے ساتھ سیاست کی گئی میں نے ایک چیز دے دی تھی یہ راحت کا اخلاق ہوتا اگر وہ میرا نام لیتا تو میرے کریڈٹ پر بڑا کام رہتا اسے لگا پیسے کما لینا زیادہ اچھا ہے لیکن میں اسے اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتی واضح رہے کہ راحت فتح علی خان کو جیا دھڑک دھڑک گانے کے لیے دو ہزار چھے میں نامور بھارتی ایوارڈ شو آئیفہ کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا دوستو راحت فتح علی خان بھی ہماری قوم کا سرمایہ ہیں انہوں نے بھی گانے کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان کروائی ہے امید ہے کہ وہ بھی اس چیز کا نوٹس لیں گے اور سادیا امام کو اور کچھ نہیں تو اپنے گائے ہوئے گانوں کا کریڈٹ ضرور دیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا میرا اور ہم سب کا اللہ حمی و ناصر